لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بھائی نے بہت ہی انٹرسٹنگ سوال پوچھا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا آپ سے پہلے زمانوں میں دہریہ ہوا کرتے تھے دہریہ کہتے ہیں ان کو جو لا دین ہو ایتھیسٹ جن کو آپ عام زبان میں کہتے ہیں ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں وہ دہریہ ہوتے ہیں لا دین ہوتے ہیں تو اب انسانیت کی ایک ہسٹری نون ہے اور ایک ہسٹری اننون ہے اچھا پھر نون ہسٹری میں بھی بعضے وہ ہسٹری ہے جو ہمیں پتا چلتی ہے آسمانی کتابوں سے لیکن وقت کا تعیون ہم نہیں کر سکتے کہ کون سا زمانہ ہوگا اور بعضے ہسٹری ان انبیاء کی ہے جن کا زمانہ سوڈ آف کائنڈ آف نون ہے کہ وہ زمانہ ہم سے قریب ہے لیکن ایکزیکلی کون سا زمانہ تھا کتنے ہزار سال پہلے تھے اس میں پھر مختلف رائے ہیں اب ایتھیزم جو ہے نا ایتھیزم یہ ایکچولی آپ جا آپ جانتے ہیں کہ یونان جس کو آپ گریک کہتے ہیں انشنڈ گریک زبان کا ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں ایتھیوس اس کا مطلب ہوتا ہے بغیر خدا کے without gods یا godless یا آپ اس کو کہلیں اس کا انگریزی زبان میں word نکلتا ہے secular جیسا کہ اب ہم کہتے ہیں یہ ایک secular state ہے یعنی یہ کسی دین کی طرف راغب state نہیں ہے تو یہ اس کی معنی denying the gods کے بھی معنی میں آتا ہے تو مختلف ایسے معنوں میں آتا ہے جہاں پہ لا دینیت کا اطلاق ہوتا ہے absence of or rejection of the belief that some supreme deity exists یہ ایتھیزم ہے انگریزی زبان میں اس کا استعمال جو ہے ایتھیزم کا وہ آپ سمجھ لیں اب سے کوئی پاس سو سال پہلے ہوا لیکن یہ لفظ بڑا پرانا ہے بعض حضرات جو مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جب ہندو مت اسی طرح جین مت اسی طرح بدھ مت ان مذاہد میں بھی بعض فرق ایسے رہے ہیں جن کو آپ ایتھیزم کہہ سکتے ہیں دہریے کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہندو orthodox جو ہیں ان کی جو چھے اقسام ہیں جس کو کہتے ہیں استکا جو ان کی فلوسفیز ہیں ہندو فلوسفیز ہیں چھے تو ان میں سے ایک جو ہے وہ سمکیا تھے اور یہ میمامسہ جو کہ اب شروع کے زمانے کے لوگ تھے یہ اور ان کا بڑا راج رہا ایک زمانے تک آپ سمجھ لیں اب سے پاس سو چھ سو سال تک یہ کافی پھلے پھولے ان کے ہاں بھی ایک ایسا سسٹم تھا جس کے تحت یہ کسی ایک خالق یا مالک کو نہیں مانتے تھے جو تفصیلات آتی ہیں وہ یہی ملتی ہیں کہ سمکیا میں دو کا بڑا رجحان تھا تو سمکیا فلوسفی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یونیورس جو ہے وہ دو ریالٹیز کے اوپر مبنی ہے ایک پروسہ یعنی کانشیسنس اور ایک پراکرتی یعنی کہ میٹر پھر وہ کہتے ہیں کہ جیوہ جو کہ ایک لیونگ بینگ ہے یہ وہ اسٹیٹ ہے جس میں پروسہ یعنی کانشیسنس میٹر سے جڑی رہتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یوں بدھی یعنی انٹلیکٹ اور اہنکارہ یعنی ایگو کانشیسنس وجود میں آتی ہے تو ان کے ہاں ہمیں کوئی اس طرح کی ڈیٹی کا کانسپ نہیں ملتا مثال کے طور پہ جو سمکھیا ہے وہ اشورہ گوڈ کو یعنی کہ گوڈ کو ڈینائے کرتے ہیں ان کی فلوسفی میں سمکھیا سکول میں جو ویداز ہیں وہ ریلائیبل سورٹس آف نالج ہیں لیکن اس کے اندر ہمیں اشورہ کا جو ہے گوڈ کا کانسپٹ ہے اس کا ڈینائیل ملتا ہے بہرحال تو اس طرح کے چند ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہندو مت میں بھی تھے پھر جین مت میں بھی تھے اب ایک ایک تفصیل میں میں جاؤں گا تو پھر بہت ٹائم لگ جائے گا لیکن the bottom line is کہ وہ یہ ان کا ماننا تھا تو سمکھیا سکول جو ہے یہ پراکریتی اور پروشا ان لوگوں پہ بلیف کرتی ہیں دو چیزوں پہ لیکن عشوارہ کا اس کے پاس کانسپٹ نہیں ہے اسی طرح اگر آپ گریک میتھولوجی میں آ جائیں یا آپ رومنز میں آ جائیں تو ان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے تھے جو ڈینائیل آف گارڈ میں تھے اور پھر انہوں نے اس کو پرسیکیوٹ بھی کیا اچھا جیسا رومنز ہیں یہ کرسٹنز کو بھی ایتھیسٹ کہہ کے پرسیکیوٹ کرتے تھے کیونکہ یہ ان کے خداوں کو نہیں مانتے تھے تو ان کے ہاں ان کے خداوں کو نہ ماننے والا ایسی ہی تھا جیسے خدا کو نہ ماننے والا اور جو خدا کو نہیں مانتا تھا یا جو ان کے ان میتھولوجیز پر قصے کہانیوں پر نکتہ چینی کرتا تھا وہ اسے بھی سزائے موت دیتے تھے جیسا سوکرٹیس تھا جس کو آپ سقرات کہتے ہیں تو ایتھیس جو ہیں یہ رہے ان کو پنپنے کا اتنا موقع نہیں ملا لیکن جب ان کو پنپنے کا موقع ملا تو پھر آپ آج کے زمانے میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے دھاڑے مار کے سامنے آ رہے ہیں فریڈم آف سپیچ کے نام پر البتہ بچپن میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا امام ابو حنیفہ کا رحمت اللہ علیہ کہ ان کے پاس ایک دفعہ بادشاہ کا ایک پیغام آیا کہ کچھ دہریے آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں ان کو آئے تو دہریے تو بڑے بھنوٹ بیٹھے ہوئے تھے غصے میں انہوں نے کہا یہ کوئی طریقہ ہے ہم صبح سے بیٹھے ہیں شام ہو گئی ہے آپ اتنی دور رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی میں مافی چاہتا ہوں دراصل میں یہاں سے اپنے گھر سے یہاں آنے والا تھا راستے میں نہر پڑتی ہے نہر میں کشتی کوئی نہیں تھی میں بڑا پریشان کہ نہر کے آر پار کیسے جاؤں تو میں اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک درخت گرتا ہے اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں کشتی بنتی ہے اور وہ پانی میں پڑتی ہے اور میں پھر اس میں بیٹھا اور آگیا انہوں نے کہا اللہ حولہ علاقوات اللہ بلینی تو میں کہہ رہا وہ بڑے غصے میں آگیا انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں آپ امام ہیں اپنے ریلیجن ان کو ریپریزنڈ کرتے ہیں آپ اتنے بڑے شیخ ہیں یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ بڑا درخت کبھی خود سے گرتے ہیں کبھی کشتیاں خود سے بنتی ہیں کبھی خود سے چل کے پانیوں میں آتی ہیں انہوں نے کہا کہ جب ایک کشتی جیسی معمولی چیز درخت سے پانی میں نہیں آسکتی تو یہ نظام کائنات بغیر کسی چلانے والے کی کیسے چل سکتا ہے تو بس یہ لوگ ہمیشہ سے رہے ان کو کہتے ہیں جن کی بدھیاں بھرشت ہو جاتی ہیں پھر وہ اس یوں نکلتے ہیں پھر ان کو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ان کے لئے ان کا دین ان کا مذہب وہی ہوتا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے جو نظر آ رہا ہے وہ حق ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ باطل ہے یہ اس طرح سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤكُ موسیقی